بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عثمان قسانہ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے یہ بات پاکستان میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کے لئے قابل غور بھی ہے بلکہ پاکستان میں بسنے والے نہیں پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو اس بات پہ ذرا تھوڑا سا توقف کر کے غور کرنا ہے اپنی کسی بھی سیاسی اور گروہی جو وابستگی ہے اس سے بالا ہو کے سوچنے والی بات ہے اور بات ہے حب الوطنی کی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو حب الوطنی کا درس دینا لازمی سمجھتا ہے ضروری سمجھتا ہے میں نے کبھی مشورے کی حد تک بات کی ہو یا کبھی ایک دوسرے کے خیالات شیئر کرتے ہوئے کوئی بات کی ہو تو کی ہو وگرنا میں ذاتی طور پہ نہ کسی دوسرے شخص کو کسی دوسرے پاکستانی کو حب الوطنی کا درس دینا مناسب سمجھتا ہوں اور نہ ہی یہ میری ذمہ داری ہے لیکن ایک بات جو مجھے گزشتہ دو دن سے بہت زیادہ پنچ کر رہی تھی کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے ناظرین سے یہ بات ضرور شیئر کروں کہ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کچھ عرصے سے سیاسی اختلاف اور سیاسی اختلاف کے بعد ذاتی اختلاف اس قدر بڑھ چکا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے اپنے دوسرے جو پاکستانی ہیں ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہے دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنے لگا ہے اگر ہم پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں بات کریں کہ میں اپنے وطن کو کس حد تک اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں اور یہ میری قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے یا یہ میری ایک لیگل لائیبیلٹی کے ساتھ ساتھ میری تربیت اور پاکستان میں رہتے ہوئے یہ میری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میرا فرض بھی ہے واقعہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں حکومت تبدیلی کا معاملہ ہوا دیڑ دو مہینے سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جلسوں میں جس طرح سے نیریٹیف بلند کیا جا رہا ہے ایک نئی طرز کا بیانیہ متعارف کوایا جا رہا ہے ہر دو اطراف سے جو سیاسی مخالف جمعاتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ طرح طرح کے الزامات ہمیشہ سے لگاتی آئی ہیں اور یہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ ایک دوسرے کو اگردار تک کہہ دیا جاتا ہے ملک دشمن تک کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ سیاسی اختلاف کی حد تک رہا ہے اس میں نفرت کا element اس قدر آ چکا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب انہوں نے ایک جلسے میں یہ تک کہہ دیا کہ جو لوگ اب حکومت میں آئے ہیں جو ظاہر ہے ان کے سیاسی مخالفین ہیں مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں وہ ان کو اس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ملک کے لیے اتنا نقصان بے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی زبان میں ذرا بھی جھول نہیں آیا یہ کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کو جو مخالف سیاستدان ہیں ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرنے سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جاتا خاکم بادہن کوئی زی شعور شخص باشعور سیاستدان اور اپنے آپ کو قومی سطح کا یا اب کہہ لیجئے بین الاقوامی سطح کا رہنما کہنے والا شخص کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے میں اس پر عمران خان کے چاہنے والوں کے کمنٹس کا اور عمران خان کی واہ واہ کرنے والوں کے دفاع کا ہرگز جواب نہیں دے سکوں گا میں تو اپنا بیانیاں اور اپنا موقف دے رہا ہوں کہ میری دانست میں یہ بالکل قابل دفاع بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اس لیے میرا مخالف مجھ پر مسلط ہو گیا ہے تو اسے بہتر ہے کہ میرے ملک پہ ایٹم بم پھینک دیا جائے ارے بھائی آپ کو نادان کہا جائے یا آپ کو غسیلہ نوجوان کہا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں تو ملک نہیں اب یہی تک بات نہیں رکی اگر عمران خان کا بیانیاں یہ ہے تو ان کے بعد جو ان کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے ان کے بیانیاں آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی نے عمران خان کو گرفتار کیا تو وہ پاکستان میں نہیں رہ سکے گا اسے کمبوڈیا جانا پڑے گا یہ کہا گیا ہے ذرا اندازہ کریں عمران خان ایک مرتبہ کا وزیراعظم ہے اور ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے دوسری طرف ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا سربراہ تین مرتبہ ملک کا وزیراعظم رہ چکا اور ان کا خاندان کئی حکومتی عدوں پہ رہ چکا اور کئی حوالوں سے ان کا سٹیک ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی ترقی میں اس نواز شریف نے تین مرتبہ جیل کاتی ہے بلکہ اسے میں اگر کلکولیٹ نہ بھی کر پاؤں تو کئی مرتبہ جیل کاتی ہے ان کی بیٹی نے ان کے بطیجے نے ان کے بھائی نے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ ملک پر ایٹم بم گر جاتا عمران خان اکمران نہ بنتا اور جو انہیں گرفتار کرے گا وہ ملک بذر کر دیا جائے گا اور آخری بات جو آج کی ویڈیو میں آپ سے کرنی ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دے ہے پاکستان کے ایک بہت خوبصورت ایک بہت شاندار صوبے کے وزیر اعلیٰ جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں محمود خان کے پی کے وزیر اعلیٰ ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا معلوم ہے نا کیا کہا انہوں نے اگر مجھے شہباز شریف کا سامنا کرنا پڑا یا شہباز شریف حکومت کے ساتھ چلنا پڑا میں پاکستان چھوڑ کے افغانستان جانے کو ترجیح دوں گا افغانستان شفت ہو جاؤں گا وہ پاکستان سے بہتر افغانستان کو گردان رہے ہیں جہاں وہ افغانستان جہاں بھوک افلاس اور یہ ساری چیزیں جن کو ہم پاکستان پر بھی نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان اس طرف جا رہا ہے لیکن ہم کبھی بھی پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستانی ہونے کے ناتے اپنی زبان سے یہ کہنا گوارہ نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک مجھے زیادہ عزیز ہے پاکستان سے ارے آپ کی سیاست کس ٹھگر پر چل پڑی ہے یہ ایک حکومتی اور سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اپنے ملک میں رہنے کی گجائشی ختم ہو جاتی ہے اگر میں حکمران رہوں گا تو اس ملک میں رہوں گا ادروائز میں افغانستان جانے کو ترجیح دوں گا کسی اور ملک کا نام نہیں میں بار بار زور اس بات پر دے رہا ہوں کہ افغانستان جانے کو ترجیح دوں گا ہے کہ افغانستان کے رستے پاکستان میں بدونی پھیلانے کے پیچھے پاکستان کا کون سا دشمن ملک ہے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو افغانستان کی راہ سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بقاعدہ طور پر انویسٹ کر رہی ہیں اور افغانستان آنے والے اور افغانستان سے جانے والے کون لوگ تھے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جو طویل عرصے سے حکمران ہیں اگر چاند دن حکمرانی سے نکلنا پڑ رہا ہے تو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ میں پاکستان چھوڑنے کو ترجیح دوں گا میرے یوٹیوب کے ناظرین میں آپ کے لیے آج کی ویڈیو میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار اور حب الوطنی کا جذبہ اپنے دل میں مشروع طور پر رکھنا چاہیے یا اس کے لیے ہمیں شرطیں رکھنی چاہیے اگر شرطیں رکھیں گے تو پھر ہماری حب الوطنی مشکوک ہے اگر پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کسی طرح کے آپشنز اویلیبل ہیں اور ہم اپنے علاوہ ہر مخالف کو یا اپنے علاوہ ہر دوسرے کو غدار کہنے پر بھی تلے ہوئے ہیں اس کی حب الوطنی پر بھی شک کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے یہ بیانات دے رہے ہیں کہ میرے ملک میں اگر کوئی اور حکمران آگیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک پر ایٹم بم گر جائے اگر کوئی اور حکمران آگیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں آپ افغانستان چلے جائیں جب آپ کی جماعت یا آپ کے ساتھی دوبارہ اقتدار میں آپ پھر آ کر ہمارے حکمران بن جائیں گے یہ ان ساری باتوں پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے اور یہ ہمارے لئے سوالیاں نشان بھی ہیں